عورت شادی کے بعد انگوٹیا اور زیور پہنتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ شادی شدہ ہے مرد حاضرات کو البتہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے شادی کے بعد بیوی کی بینائی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ خاند کو دے کے بغیر اسے پورا دیکھ لیتی ہے جوانی میں شادی ہو تو سارا محلہ خوش ہوتا ہے لیکن اگر بڑاپے میں ہو تو صرف محلہ ہی خوش ہوتا ہے گدہ گاڑی اور گاڑی میں فرق صرف اتنا ہے کہ گدہ گاڑی میں گدہ گاڑی سے باہر ہوتا ہے ہمیں انسان رہنے کے لیے شیطان چاہیے وہ نہ ہوتا تو مولویوں اور وائزوں کے بچے بھوکے مر جاتے کہ یہی تو ان کا ذریعہ روزگار ہے دو بے وقوف مل کر ایک اکلمن نہیں بن سکتے لیکن میاں بیوی بن سکتے ڈنمارک میں عورتوں کا موٹا ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے جبکہ ہمارے ہاں ان حرکتوں کو پشتو فلم کہتے ہیں پولیس میں کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں یہ خامی کیا کم ہے کہ وہ پولیس ہوتی ہے دولت سے محبت نہیں ملتی اور غربت سے محبوبہ نہیں ملتی بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے جو عورت اپنی عمر صحیح باتھا دے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ڈاکٹروں کو تندرست آدمی جبکہ صحافیوں کو نارمل حالات اچھے نہیں لگتے کہتے ہیں جو موسیقی سنتا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا واقعی آج کل کی موسیقی سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ اسے سننے والا ظالم نہیں مظلوم ہی ہو سکتا ہے